وہ مجھے کہے کہ تم کان کھول کے سن لو کہ تم نکاح میں میرے ہو لیکن تم نے میرے دوستوں کے ساتھ بھی رہنا انہیں بھی خوش رکھنا ہے جب میرا لاسٹ نکاح تھا تو میں ہم تین دفعہ سوسائیٹ کی کوشش پہ گئی تھی پھر بھی بچ گئی میں مجھے بھوکا پیسہ بھی رکھا گیا مار پیٹ کی جاتی تھی بقاعدہ اور واشرم تک نہیں جانے دیا جاتا تھا میں ایسی کنڈیشن میں ہوتی تھی جس میں میرا واشرم ضروری بھی ہوتا تھا دو بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ جاتی تھی دو لوٹے صرف مجھے پانی کے ملتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مسمان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں این پیجی میڈیا ناظرین آپ میرے ساتھ بازلہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کا نام بازلہ ہے مجھ میں بالکل بولنے کی حمد نہیں ہے جو میں نے آج سٹوری ان کی سنی ہے خدا قسم میں بہت سخت انسان ہوں میں کسی کے آگے اتنی جلدی روتا نہیں ہوں لیکن آج آج مجھے ان کی سٹوری نے رولا دی ہے آپ ان کی سٹوری سنیے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں بتاؤ کہ آپ کے بابا نے کیا کیا تھا کیوں رشتہ کیا ہے ایسی جگہ جہاں پہ ظلم ہوا آپ پہ بابا نے پہلے تو بچپن سے وہ خود ہی اس ظلم کی لائن میں رہے وہ خود ظلم کرتے رہے کہ ان کے بچوں نے ان کے ہوتے ہوئے یتیمہ جیسے زندگی بسر کر لی اور ان کی میسیز نے ان کے ہوتے ہوئے ایک بیوہ جیسے زندگی گزار لی انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑا تو شادی کے سٹرپ سے تو ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا تھا جب باپ ایسا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ ہم ایک کھلی چیز ہیں جو چاہے جس طرح سے ہمیں استعمال کر سکتے اور اسی طرح ہماری زندگیوں کے فیصلے کر دیئے گئے اببا کیا کہتے تھے اببا کیوں ظلم کرتے تھے آپ پہ وہ اس لئے ظلم کرتے تھے کہ انہیں بچپن سے ہی نا اپنی اولاد پسند نہیں تھی بابا کی ایک بات جو مجھے یاد ہاریس شایم کے ماما سے کہا کرتے تھے کہ تم نے نا بوجیاں پیدا کی ہیں اپنی اولادوں کے لئے تم نے بوجیاں پیدا کی ہیں میں تو یہ تو میرے کام کی نہیں ہے تم نے بوجیاں پیدا کر کے دی دی مجھے باز نا آپ کے شادی ہوئی دین سے بڑا دور تھا نکاح تو ہو گیا تھا لیکن نکاح کے شاید انہیں مطلب نہیں پتا تھا کہ جو انسان نکاح کے بعد پہلی کال پہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ مجھے تمہارا تمبونی پسند تمبون سے مراد میرا دوبٹا لینا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مجھے کہے کہ تم کان کھول کے سن لو کہ تم نکاح میں میرے ہو لیکن تم نے میرے دوستوں کے ساتھ بھی رہنا انہیں بھی خوش رکھنا ہے تمہارا لباس ایسا ہو کہ تمہارا وجود نمائے ہو اس سے تمہارے بال کبھی بھی بند نہ ہو کھلے ہوئے ہو اس طرح کی باتیں کی جائے گئی میرے ساتھ سٹارٹ میں کہ میں ذہنی مریض بن گئی تھی میں صبح شام دن رہت بس روتی تھی فرازلہ آپ کی دو نکاح ہوئے ہیں آپ کے جی بالکل ایک نکاح ہوا تھا اس پر رکستی نہیں ہوئی تھی اور وہ آن لائن ہوا تھا میرا نکاح فیملی میں ہوا اور وہ باہر ہوتے تھے تو انہوں نے بس ویڈیو کال پر اس طرح سے بات کی جب رونا سٹارٹ کرتی ہے کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ مارشا یہی کہتا کہ جی ماں کو طلاق تھی تو شاید بیٹیوں کو بھی طلاق اسی لئے ہوئی تو بس روتی تھی پھر بھائی نے ماما کو کہا کہ یہ صبح شام دن رہت روتی ہیں اپنے نکاح کے بعد سے آپ آپی سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو جب ماما نے پوچھا میں نے ان کو ساری بات بتائی تقریبا نکاح کے پانچ مہینے بعد تو پھر میری ماما نے کہا انڈی میں ہوتی تھی اور مجھے کھلا کے لئے کیونکہ میرا نکاح یہاں پہ اواثل ہو رہا کر اون لائن تو مجھے نکاح کے لئے کھلا کے لئے یہاں آنا پڑا تھا اور صرف میں کھیلی تھی اور میں ساتھ ایک انکل تھے جو کوٹ وغیرہ جاتے تھے تو وہ لمحانہ بہت دردناک تھا دوسری شادی وہ لہور میں بھی میری پہلے رشتہ ہوا تھا وہ ٹوٹا جس کے لئے مدر کو دیوارس ہوئی کے لئے ان سے بات کی بابا نے تو انہوں نے کہا جی اگر تو شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں جہیس میں گھر لے کے دو اور ہمارے بیٹے کو باہر بھیجو انگلینڈ اور اسے وہاں پہ بزنس کروا کے دو گئے اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے پاس رکھو ہم رشتہ نہیں کرتے میرے بابا نے کہا کہ جی میری تو فیملی مجھ سے ناراض ہو گی ہے میری اولاد منوس ہے تم نے مجھے منوس صلات پیدا کر کے دیا میرے خاندان مجھ سے ناراض ہو گیا جو میں تمہیں بھی تلا گئتا ہوں اور بالوں سے پکڑتے ہوئے انا مین گیٹ تک لے گیا اور جا کے باہر کھڑا کر دیا آپ کو بھی مار پیٹ کرتے تھے آپ کے شروع سے شروع سے گٹتے تھے میری ماما بہت زیادہ پیاری تھی جب شادی ہوئی ان کی اور وہ چھوٹی ایچ کی تھی تو کبھی انہوں نے کچھ اچھا پین لیا اچھا کھا لیا اچھا پیننے پہ کپڑے پھار دیتے تھے کھانے پہ ہم نے کبھی اپنی ماما بچے اپنی ماں کے گلے لگتے ہیں ہم کبھی اپنی ماں کے گلے نہیں لگے ہوئے ہمارے بابا نے کبھی لگنے نہیں دیا ان کو یہ چیز تنی بری لگتی تھی وہ ہمیں ہستا نہیں دیکھ سکتے تھے وہ ہمیں ہماری ماما کی گوست جو اٹھا کے نہ پھینگتے تھے دور کہ انہیں وہ سمجھتے تھے شاید انہوں نے ہمیں باپ کی شبکت سے محروم کیا تو ماں کی مامتہ سے بھی محروم کر رہیں گے شاید زندگی ماما سے یہی کہتے رہے بات بات پہ میں بس ون ٹو تھری کروں گا تمہارا قصہ ختم ون ٹو تھری کروں گا ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ ون ٹو تھری ہوتا کیا پھر پتا چلا کہ ون ٹو تھری طلاق کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں ون ٹو تھری یعنی کہ تین طلاقیں دوں گا اور تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا اور پھر انہوں نے یہ کیا بھی چاہدی کہ پتیس سال بعد انہوں نے میری مجھے کو ڈیورس دی جو آپ کی دوسری ڈیورس ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں میں مجھے بھوکا پیسہ بھی رکھا گیا مار پیٹ کی جاتی تھی بقاعدہ اور واشرم تک نہیں جانے دیا جاتا تھا میں ایسی کنڈیشن میں ہوتا تھا جس میں ملا واشرم ضروری بھی ہوتا تھا تو بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ جاتی تھی دو لوٹے صرف مجھے پانی کے ملتے تھے کبھی ماں سے بھی یہ شیئر نہیں کیا اماں مجھے کہاں بسا دیا تو نے ماما سے کس پیس پہ شیئر کرتی ایک عورت نے خود سائی زندگی افوردر گزر سے گزاری سبب شکر کرتے گزاری اولاد کو بھی یہ سکا دیا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہماری ماما کو باتیں کریں گے شاید ان کو طلاق ہے اس لئے کبھی ماما کو بھی نہیں کیا اور ماما نے اپنی آخری جمع پونجی میری شادی پہ لگائی تھی تو یہ سوچ کے تو میں بالکل بھی نہیں ہلتی تھی کہ نہیں یہ میری ماما کی آخری جمع پونجی ہے جب میرا لاسٹ نکہ تھا تو میں ان تین دفعہ سوسائیٹ کی کوشش پہ کی تھی پھر بھی بس گئی اور بس رہے کے بعد مار کھائی پھر سوچا کہ نہیں مرنا مار کسے کھائی اپنے ہسپنٹ سے اس کو پتہ چل گیا تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ مرنا نہیں ہے اب سٹینٹ ہے اپنی زندگی کا صحیح مقصد ڈھونڈنا ہے اور الحمدللہ ملا بھی کیا مقصد ملا آپ کو یہ ملا کہ میری ماما نے بچپن سے ہمیں دینا سکھایا وہ کہتی تھی ہاتھ کو کبھی ایسے نہ کرنا ایسے نہ کرنا ایسے کرنا تو ایسے کا مطلب تو دینے والا رکھنا ہمیشہ تو ہم شروع سے ماما کو دیکھتے آئے اس کے بعد پھر ایک ماما نے چھوٹا سا پلیٹ فارم تیار کر کے دیا سالیا رحمان ویلفے کے نام سے فیس بک پہ اور اسی کو میں لے کے چلی اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ زندگی کا بہترین مقصد ہے دوسروں کے کام کیونکہ اپنی زندگی جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے انہیں انسان کے پاس تو اس کو دوسروں کے لئے زندگی جینے کا مقصد دوننا چاہئے دوسروں کے زندگیہ ملانی چاہئے بہترین مقصد ہے آپ کو کبھی بھی ختم نہ کریں نہ قدرے لوگوں کے ہاتھ ختم نہ کریں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت زندگی دیا بہت خوبصورت مقاصد ہے انس کے اور یہ بلکل بھی نہ سوچے کہ ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے ہر لڑکی سٹینڈ لے سکتی ہے مجھے بہت سی لڑکیاں کالز کر کے کہتی ہیں ہم بھی آپ کی طرح زندگی گزاریں ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سٹینڈ کیوں نہیں لے سکتی ہم لوگ مار کھاتے ہیں ہم لوگ گالی گلوٹ سنتے ہیں سب سنتے ہیں جب ہم یہ سب سننے کی اور کھانے کی برداشت ایک سکت رکھتے ہیں تو ہم سٹینڈ لینے کی بھی سکت رکھتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا اتنی طاقت دی بھی ہے کہ ہم سکت رکھ سکتے ہیں اور میرا ایک میسیس ہے جو میں آپ کے سب کو دینا چاہوں گی کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ کچھ بھی کیا چاہتا ہے برا تو ہمارا معاشرہ عورت کو بڑا بلیم دیتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ظلم کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت کا کردار غلط تھا تو میری نا ان سارے ظالموں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ خدا رہا آپ لوگ مار پیٹ کرتے ہیں سب کرتے ہیں کردار کشینہ کیا کریں جب کوئی سمحال نہیں سکتا تو پھر غلط کہتا ہے پھر چاہے وہ باپ ہو چاہے شہر ہو چاہے کوئی پی ہو بلکل جی آپ نے پوری ایک کہانی سن لی کیا اس پہ بولو عورت مارچ والی خواتین جب باہر نکلی تھی نا تو میں کہتا تھا کہ یار غلط ہے اس عورت کو ہر اگوپ ملے اس کو حق مل گئے خدا قسم آج مجھے خود پہ رونا آ رہا ہے کہ میں جھوٹا تھا میں غلط تھا عورت کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مرد میری حفاظت کرے گا مرد مجھے سنبھال لے گا وہ مجھے سمجھے گا وہ میری کیئر کرے گا عورت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ نے حکم دیا تھا رسول نے سنت بنا دی کہ نکاح کرنا ہے نہیں تو یار عورت اکیلے بھی زندگی گزار سکتی ہے اگر آج یہ پڑی ہوئی ہے کام کر سکتی ہے کما سکتی ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکل